یوسف علیہ السلام کا قصہ سب سے خوبصورت اللہ کہہ رہا ہے یہ سب سے خوبصورت کہانی ہے جو ہم آپ کو سنانے لگیں اور یہ پورے قرآن میں ایک ہی صورت ہے مکمل صورت ہے مسلسل صورت اور یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام میں کچھ مطابقتیں ہیں یعنی کچھ آپس میں ملتے جلتا نظام چلتا ہے یوسف علیہ السلام کے قصے میں ماں کا ذکر کوئی نہیں باپ کو ہائلائٹ کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں باپ کا ذکر کوئی نہیں ماں کو ہائلائٹ کیا ہے ایک نبی کے ذریعے سے ماں کا مقام بتایا ہے اور ایک نبی کے ذریعے سے باپ کا مقام بتایا ہے اور بطور باپ جیسا یعقوب علیہ السلام کو قرآن نے پیش کیا ہے اور کسی کو نہیں پیش کیا کسی اور کو پیش نہیں کیا یوسف علیہ السلام کو پانی میں پھینکا گیا موسیٰ علیہ السلام کو بھی پانی میں پھینکا گیا یوسف علیہ السلام کو پھینکنے والے بھائی تھے اور موسیٰ علیہ السلام کو پھینکنے والی ان کی والدہ تھی موسیٰ علیہ السلام جا کے مصر کے دربار میں پہنچے اور یوسف بھی پانی سے نکل کر مصر کے دربار میں پہنچے یوسف علیہ السلام پہ تحمت لگی موسیٰ علیہ السلام سے خطہ ہو گئی تحمت نہیں ہوا کیا ہی ہو گیا قتل ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے بھاگنا پڑا یوسف علیہ السلام کو مصر میں قید ہونا پڑا موسیٰ علیہ السلام کنان سے دوبارہ مصر آئے اور یوسف علیہ السلام نے کنان سے اپنے سارے عزیز و اقارب کو دوبارہ مصر میں بلالیا موسیٰ علیہ السلام کا بچپن ماں کے گرد گھومتا ہے یوسف علیہ السلام کا بچپن باپ کے گرد گھومتا ہے یوسف علیہ السلام کو بائیوں نے دھکا دیا اور موسیٰ علیہ السلام کو بہن نے ماں تک پہنچایا وہاں بھائیوں نے دھکا دیا باہر نکال یہاں بہن نے ہیلے کے ساتھ واپس ماں کی گود میں پہنچایا بہت ساری مناسبات ہیں اچانک جو ذہن میں آئی میں نے سنا دیا اب غور کرو گئے تو اور بہت سی نکل آئیں یوسف علیہ السلام کو خواب آتا ہے وہ خواب اپنے باپ کو بتاتے ہیں بچے کو باپ اپنے ساتھ اس طرح جوڑے معنوس کرے کہ بچہ دل کا حال باپ کو بتائے یا ماں کو بتائے یہاں سے یہ سبق ملتا ہے آج کل کہ بچوں کو خواب آئے گا تو دوست کو بتائیں ابے کو نہیں بتائیں ابا موبائل سے فارغ نہیں ہے کمپیوٹر سے فارغ نہیں ہے اور امہ کو بھی ڈرامے سے فرصت نہیں ہے تو وہ دوست کو بتائے گا آج کے ماں باپ نے اولاد سے دوستی ختم کر دی ایک گھر میں رہ کر دوست ہی نہیں کھانا کھالو کپڑے پہن لو سکول چلے جاؤ ٹیوشن کے لیے چلے جاؤ ٹیوٹر آگیا چلے جاؤ کاری صاحب آگیا چلے جاؤ کتنے گریڈ آئے کتنے اے آئے کتنے بھی اے کے بھی ایک تر پتہ نہیں ہے اے بھی کتو آگیا نا مرادن ہے یوسف علیہ السلام اپنے دوست اپنے بھائی کو نہیں سناتے اپنے اببہ کو سناتے یہ ایک سبق ہے والدین کے لیے کہ اولاد کو اتنا اعتماد دو کہ اپنے دل کی بات تمہیں بتا سکیں اپنا ہم دم ہم راز تمہیں بنائیں دوستوں کو نہ بنائیں دوستوں سے غلط مشورے آئیں گے ماباب سے صحیح مشورے آئیں گے لیکن جب ایک قانونی سی زندگی بن جاتی ہے اور خاص طور پر آج کا جو نظام تعلیم ہے اس نے ایک بے رہم فضاء پیدا کر دی ایک معصوم ننہ تین برس کا بچہ وہ سکول کا بوجھ لے کے جاتا ہے روتا ہوا آتا ہے روتا ہوا اس کے دل میں ماباب کی محبت جنم ہی نہیں لیتی جنم لی ہوئی محبت مر کے دفن ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے اس کے سارے نیوران جل جاتے ہیں جب اس کو پر پریشر ڈالا جاتا ہے پیچھے سے بجلی کا پریشر زیادہ آئے گا یہ اڑ جائیں گے ایسے جب ان کو اس پر پریشر پڑتا ہے کبھی ٹیوشن کبھی سکول کبھی گریڈ کبھی ادھر تو اس کے سارے وہ نیوران جوتے ہیں وہ جل جاتے ہیں جب وہ شعور میں آتا ہے تو وہ سمائیتا نہیں ماباب کو انہیں دماغ تو ختم ہو چکا ہے تو یوسف علیہ السلام اپنے والد کو بتا رہے ہیں کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے والد خواب کی تعبیر جاننے والے ہیں وہ فرماتے ہیں بھائی کو نہ بتانا بھائیوں کو نہ بتانا کہ کہیں کوئی چکر نہ چلا دیں تیرے خلاف اس سے پتا چلتا ہے کہ ایک حدیث اِسْتَعِينُ عَلَىٰ أُمُورِكُمْ بِالْكِتْمَانِ فَإِنَّا صَاحِبَ النِّعْمَةِ مَحْسُودٌ اگر اللہ تعالی کوئی تمہیں دے تو چھپانے کی کوشش کرو کہ نعمتوں کو دیکھ کر کچھ لوگ محبت کرتے ہیں کچھ لوگ حسد کرتے ہیں اور حسد کی نظر آدمی کو کھا جاتی ہے اور حسد کی ایسی بیماری کہ اس کا علاج ہی کوئی نہیں اللہ نے کہا دشمن کا علاج ہے دشمن کے ساتھ اچھا سلوک کر وہ تیرا دوست ہو جائے گا اور حسد کا اللہ نے کہا علاج کوئی نہیں تو کیا کر کہ حسد کا اللہ نے علاج نہیں بتایا سن رہے ہو اللہ نے حسد کا علاج نہیں بتایا پناہ مانگو وَمِنْ شَرِ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد تو خیر میرے خیال پورا قصہ سنانے کی وجہ میں آپ کو نہ اس کی مط اس کا جو اصل حدف ہے جو اللہ بتانا چاہتا ہے وہ بتا گیا واقعہ تو جب کو معلوم ہے وہاں سے باپ کو دھوکہ دے کے لائے کمے میں ڈال دیا اور اتنی بے دردی سے مارا پٹا اور جب پھینکنے رہے گئے تو ان کا ہاتھ منڈیر پہ پڑ گئے تو ایک بھائی نے یہاں تلوار ماری کبزہ یوں وہ اتنی زور سے لگی ہاتھ چھوٹ گئے تو اللہ نے جبریل سے فرمایا گرنے سے پہلے گود میں لے دا تو پانی میں گرنے سے پہلے جبریل کے پروپر تھے اور اللہ تعالی نے وہاں تین دن وہاں رہے وَجَاَتْ سَيَارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى تَلْوَهُمْ قَالَ يَا بُشْرَ هَذَا غُلَمْ وَأَسَرُّوا بِضَاعَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا عَمَلُونَ تو وہ کافلہ گزرا وہاں کون دیکھ کے پانی لینے گئے انہوں ڈول نیچے ڈالا یوسف علیہ السلام ڈول میں بیٹھ گیا و یوسف علیہ السلام اعطی شطر الحسن پوری دنیا کے مردوں کو جو حسن ملا عورتوں کو جو حسن ملا اس کا پورا ایک بٹا دو یوسف اکیلے کو ملا تو کیا چیز ہوں کیا چیز ہوں سات عرب انسان تو آج ہیں اور آگے کتنے آئیں گے ہمارے بار اور ہم سے پہلے کتنے گزر گئے ان سب کے حسن کے دو حصے کیے جائیں تو ایک حصہ پوری دنیا کو تقسیم کی اور آدھا پورا یوسف کو دیا کیا چیز ہوں گے اور جنت میں ہر آدمی حسن یوسف والا ہوگی کیا کام آدمی اور اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں سب سے حسین عورت امہ ہوا کو بنایا تھا امہ ہوا سب سے حسین عورت تھی ان کا اصل ہی کہتا ہے ایک سو تیس فٹ دی امہ جان ایک سو تیس فٹ کے اببہ جان یہی قد جنت میں اللہ واپس لوٹا دے گا ایک سو تیس فٹ کی ہائیٹ تو جو وہ ڈول سے نگو یا بشرہ یوں کیا گا اس نے یا بشرہ ہادہ غلام وہ یہ کیا چیز نہیں کہا ہادہ غلام میں حیرت ہے کہ یہ کیا ہے یہ کیا چہرہ ہے کیا نور ہے کیا حسن ہے کیا جمال ہے اور ابھی امتحان چل رہا ہے اینو سو بھائی پہنچ گئے ان کو چیک کرنے کے لئے کہ کیا حال ہے ارے یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے تمہیں کہاں سے مل گیا کہاں ہمیں تو کونس مل ہے کہاں چھٹی کہ ہم بیچنے لے جاؤ وَشَرَوْهُ بِثَامَنِمْ بَخْسِنْ تَرَاهِمَا مَعْدُودَا وَكَانُ فِيهِ مِنَ الزَّاہِدِي تو مصر کے گورنہ نے خریدا تو اور موز علیہ السلام کو بھی کہا فیرون کی بیوی نے ایک مناسبت یہ بھی ہے ادھر بھی کہا جا رہا ہے ادھر بھی کہا جا رہا ہے تو وہاں فیرون نے کہا تیری ٹھنڈک ہوگا میری تو نہیں لگتا میں انتا لگتا ہے اے ہی میں انہوں مارے گا تو وَلَمَّا بَلَغَ شُدَّهُ آتَيْنَا حُکْمًا مَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمَحْسِنِينَ جب وہ جوانی میں آئے اور حسن سورج کی طرح چمکا تو عزیز مصر کی بیغم فتنے میں پڑ گئی وَرَاوَدَتُهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ حَيْتَ لَكْ یہ حَيْتَ لَكْ بَمْ ہے بَمْ اتنی دفعہ اس کو پڑا جا سکتا ہے یہ اس واقعہ کی خوفناک شکل کو بتانے کے لیے یہ لفظ یہ بمر ہے کہ اس کو امالہ کر کے اتنی دفعہ اس کو پڑا جا سکتا ہے اس انداز میں یہ بتانے کے لیے کہ یوسف الاسلام پر کتنی بڑی گھاٹی آگئی تھی اور ایک جملے سے سارا باطل چاک ہو گیا مَعَاغَ اللَّهِ اِنَّهُ رَبِّ اَحْسَنَ مَثْوَى اِنَّهُ لَا جُفْلِحُ الْكَافَرُونَ ہاں ذلیخہ یہ نہیں ہوگا جو تم چاہتی ہو یہ نہیں ہوگا کمرے بند طالے لگائے پہرے کھڑے کیے اور دروازے بند یوسف الاسلام نے دیکھا کہ میں کہیں بھی نہیں بھاگ سکتا لیکن یہ دروازہ یہاں تک تو بھاگ سکتا ہوں تو کہا اللہ یہاں تک دوڑنا میرا کام ہے آگے راستہ دینا تیرا کام جو دروازے کے قریب ہے تو ٹھک تالہ ٹوٹا دروازہ کھل گیا ٹھک تالہ ٹوٹا دروازہ کھل گیا ٹھک تالہ ٹوٹا دروازہ کھل گیا بھاگتے بھاگتے آگے پیچھے آگے پیچھے یہاں تک کہ بڑے دروازے پر آ کر اس کا پیچھے ہاتھ پڑا کرتا پھڑ گیا اوپر سے اس کا خامد آگیا اس نے اسے وقت پہنٹرہ بدلا اور اس کی چلاکی دیکھو وہ تو نہیں اس کو قتل کرونا چاہتی لیکن جرم یہ بتائے گی جس پر قتل ہوتا ہے کہ بھائی کوڑے شوڑے مارے جائیں یا قید کیا جائے قتل نہ کیا جائے خود ہی سزا تجویز کی کہ کیا جزا ہے اس کی جو تیرے گھر والوں کے ذات برائی کا ارادہ کرے سوائے اس کے کہ اسے قید کیا جائے یا اس کو کوڑے مارے جائیں قتل نہیں کہا کہ وہ تو اپنی خواہش ابھی پوری کرنا چاہتی اس کا نشہ بھی نہیں اترا کہا کہہی راہ و دتنیا نفس بھائی میں نے کچھ نہیں کہا اسے نے مجھے بہکایا تو وہاں ایک بچے نے گواہی دی شاید شاہد من اہلِها کرتہ دیکھ لو انکان قمیسہ قد من قبل فصدقتو من الكاذبین و انکان قمیسہ قد من دبر فکذبتو من السادقین فلمرا قمیسہ قد من دبر قال انہو من قید کن انہا قید کن عظیم یوسف اعرضاً هذا و السغفری لذنبک انہا کی کنت من الخاطئین کیا خوبصورت قرآن نقشہ کھلتا ہے وہ بھی مصر کا حسن ایسے تھاٹھیں مارتی ہوئی جوانی اور ادھر نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی ادھر بھی کمال ہے یہ واحد ہستی ہیں یوسف الاسلام جن کا باپ نبی جن کا دادا نبی جن کا پردادا نبی جو خود نبی یہ اس لئے میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول من اکرم الناس سب سے عزتدار کون ہے آپ نے کہا یوسف الاسلام کہ جو خود بھی نبی ان کے باپ بھی نبی ان کے دادا بھی نبی ان کے پردادا بھی نبی تو اللہ تعالی نے اسی کے حساب سے امتحان لیا جس سطح پر وہ تھے تو ساری رسیاں ٹڑوا کے بھاگے اور عزیز مصر سوم نے پہترہ بدلا کہ اس کو قید کرو اس نے یہ کیا اس نے یہ کیا جب وہ دیکھا کہا تو ہی لگتا غلط ہے یوسف بھائی تو در گزر کر لیکن بدنامی ہو گئی بدنامی ہوئی تو پھر انہوں نے کہا اس کو قید میں ڈال پھر قید میں ڈال اس کے بیچ میں یہ واقع ہے کہ عورتوں کے تانے تو ملکہ ہو کر شہزادی ہو کر ایک غلام پہ ایسے لٹو ہوگی تجھے شرم نہ آئی تجھے اپنی عزت کو نہ دیکھا اپنے مرتبے ہوگا نہ دیکھو نا میں توڑی خبر لے لینی ہے اس نے ایک دسترخان سجایا اس پہ پھل فروڈ رکھے اور ایک ہاتھ میں پھل دیا ایک ہاتھ میں چاکو دیا اب وہ اپنے چاکو سے پھل کاٹ رہی ہے یوسف باہر آؤ پردہ ہٹا یوسف سامنے آئے تو پھل کاٹنے کے بجائے ہاتھ کٹنے لگے فلم ما رأی نہ ہو اکبر نہ ہو آنکھیں یوں پھٹکو دیکھ رہی یوسف پہ لگی ہوئی ہیں سب کی یوں آنکھیں لگی ہوئی ہیں اور یہ چھوری جو ہاتھ میں ہے وہ پھل کی بجائے وہ انگلیوں کو کاٹ رہی اور اس سے خون گر رہا ہے اور انہیں خبر نہیں لگ رہی قطانا ایدیا ہن وقلنا حاشا للہ ماہذا بشرہ انہذا اللہ ملک کریم یہ انسان نہیں کوئی دیوتا ہے ملک کا ترجمہ فرشتہ نہیں فرشتوں کو دو جانتے نہیں تھے دیوتا یہ کوئی دیوتا ہے ان کو یاد ہی نہیں رہا کہ ہمارے ہاتھ کٹ رہے ہیں احساس ہی نہیں ہوا ہمارے ہاتھ کٹ رہے ہیں یا پھل کٹ رہے ہیں قَالَت ذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِي ویک لے آجے تمہیں پتہ میں نہیں چلے تم ہاتھ کٹ رہی ہو یہ ہے جس نے مجھے پاگل بنایا ہوا ہے وَلَا اِن لَمْ يَفْعَلْ مَا آمَرْهُ لَا يُسْجَذَنَّ وَلَا يَكُونَنَّ مِنَ السَّاغْرِينَ یا یہ میری بات مانے گا یا یہ زلی لوگ یہ کہہ دویں جائے قَالَ رَبِّ سِجْنُ وَحَبُّ إِلَيَا مِمَّا يَدُونَنِي لَيَا اے اللہ تُو مجھے ان کے شر سے بچا ہے آپ نے فرما ترکتو بعدی فتنہ تنہ الرجالِ عَضَرَّ مِنَ النِّسَا میں نے مردوں پر سب سے بڑا فتنہ اپنے بعد جو چھوڑ کے جا رہا ہوں عورت عورت سے مراد غلط عورت حراویہ بسری بھی عورت ہے شعوانہ بھی عورت ہے شیخ عبدالقادر جیلانی کی ماں بھی عورت ہے جو نحر بغدادی کی ماں بھی عورت ہے ان نساء میں اشارہ ہے غلط عورت غلط عورت بد کردار عورت بد چلن عورت یہ سب سے بڑا فتنہ ہے بڑوں بڑوں کے پاؤں سے زمین نکل جاتی ہے سوائے اس کے جس کی اللہ اپنے فضل سے حفاظت فرمائے یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئے اللہ تعالیٰ نے ایک خواب کے ذریعے سے باہر نکالا میں مختصر کر رہا ہوں ایک خواب کے ذریعے سے باہر نکالا اور عزیز مصر نے آپ کو گورنر بنایا وزیر خزانہ بنایا وَجَا اِخْوَةَ يُوسف فَدَخَلُوا عَلَيْهِ وَهُمْ لَهُو مُنْكِرُوا فَعَرَفْ أَهُمْ وَهُمْ لَهُو مُنْكِرُوا یوسف علیہ السلام میں نے یہ اس طرح رہتے تھے اس طرح اپنے چہرے پہ نقاب رکھتے تھے کہ کوئی ان کی وجہ سے فتنے میں نہ پڑ جائے اس طرح نقاب رکھتے تھے تو وہ تو نقاب میں تھے تو بھائی آئے تو نہ انہوں نے پہچانا نہ ان کو خیال تھا کہ یہ یوسف بیٹھا ہوئے انہوں نے تو غلام علوم بنا کے کہیں گل سڑ گیا ہوگا انہوں نے کہا بھائی کو لے کر آنا ورنہ تمہیں غلہ نہیں دوں گا بھائی آئے آخری جگہ پہنچتے ہیں دوبارہ جب وہ غلہ لینے آئے بنی امین کو انہوں نے روک لیا تھا دوبارہ جب وہ غلہ لینے آئے تو یعقوب علیہ السلام کو بھائیوں نے بتایا کہ یوسف کو عزیز مصر نے روک لیا ہے بنی امین کو تو یعقوب علیہ السلام کو چالیس سال ہو گئے تھے روتے ہوئے یعقوب علیہ السلام بطور باپ کیسے ہائلائٹ ہوئے وَجَاؤُوا عَلَى قَمِيْسِهِ بِدَمِنْ كَدِبْ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسْكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصْفُونَ کرتہ لے کر آئے خون لگا ہوا لیکن پھٹا ہوا نہیں تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بھیڑیا بڑا سیانہ ہے چولا لہا کہ میرے پوتر نوکھا دا سو کرتہ اتار کے میرے بیٹے کو کھایا کہ کرتہ کہیں سے پھٹا نہیں اور یوسف کھایا گیا یہ سب تمہارا مکرو فریب ہے لیکن فَصَبْرُنْ جَمِيل کہ کیا مطلب ہے کہ بچوں تم نے بڑا ظلم کیا ہے لیکن میری زبان سے کبھی تانہ نہیں سنو گے میرا صبر رہے گا موت تک رہے گا تمہیں کبھی برا بھلا نہیں کہوں گا اور اتنی نافرمان اولاد کو گلے سے لگا کے رکھا سینے سے لگا کے رکھا اس محبت نے ان کو بھی توبہ پہ آکے کھڑا کیا اگر وہ آج کل کے والدین گھر سے نکل جاؤ آکھ کر دو اولاد اور ماں باپ میں برسہ کشی ہے اور لڑائی ہے اور جھگڑا ہے اور نفرت ہے نہ وہ زد چھوڑتا ہے نہ وہ زد چھوڑتا ہے ماں باپ کو زد چھوڑنی چاہیے بچے نادان ہوتے ہیں اکل کے کچھے ہوتے ہیں تجربہ ہوتا نہیں ہے ان کے اوپر اگر ہم مسلط ہو کر اپنی زدوں پر ان کو چھکائیں گے تو وہ ٹوٹ جائیں گے وہ بکھر جائیں گے وہ ہم سے متنفر ہو جائیں گے میں قربان جاؤں ہوں والدین کو یعقوب علیہ السلام کی مثال سامنے رکھنی چاہیے کہ نافرمان اولاد کو گلے سے لگا کے لکھ اور کہیں بھی تانہ نہیں دیا کہ تم نے میرے بیٹے کو مسجد جدا کرتا